پیسہ آنے پر گرور مت کرو قرآن نے دولت کو برا نہیں کہا ہے قرآن نے دولت کو جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے قرآن نے دولت کمانے سے منع نہیں کیا ہے لیکن دولت کے آجانے سے جو گرور آجاتا ہے جو غمند آجاتا ہے جو تقبر آجاتا ہے قرآن نے اس چیز سے روکا ہے قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور پھر مسجدوں سے باہر نکل کر اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کے فضل میں یہ تمام چیزیں آجاتی ہیں کہ آپ بزنس کریں آپ پروپرٹی خریدیں آپ سونا پہنیں سونا خریدیں آپ زیورات بنائیں آپ گھومیں فیریں آپ ایش موش کریں اللہ کے حدث میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں لیکن جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو مہان اور دوسرے کو فقیر سمجھنے لگتے ہیں تو بس قرآن اور اللہ کے رسول نے اسی چیز پر بابندی لگائی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اگر آپ کما رہے ہیں اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس کا زکاة نکالیں گریبوں کی مدد کریں اور اگر آپ خود بھی کمائیں گے اور دوسروں کی مدد بھی کریں گے تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے آج کر کے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اولاد اگر کمانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ سے پیسہ چھپانے لگتا ہے خود دس ہزار کماتا ہے لیکن بولتا ہے کہ میرا کمائی نہیں ہوئی اس مہینہ تنکہ نہیں ملا جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد کی کمائی میں سب سے زیادہ حق اولاد کی کمائی میں سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے آج کل کے بچے اپنے ماں باپ سے پیسہ چھپاتے ہیں آج کل کے بچے اپنے ماں باپ سے پراپرٹی چھپاتے ہیں اپنی امدری چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرش اگر تم کو کرنا ہے اور جس خرش کا تم کو سب سے زیادہ ثواب چاہیے تو اپنے ماں باپ کے اوپر خرش کرو اگر کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے اگر کوئی یتیموں کی مدد کرتا ہے اگر کوئی گریبوں کی مدد کرتا ہے اگر کوئی مدرسے میں پیسہ دیتا ہے اس سب سے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ثواب اگر آپ اپنے ماں باپ کے اوپر خرش کرتے ہیں پیسہ تو اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے اور جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب بڑھے ماں باپ کے اوپر بڑھے ماں باپ کے بیماری میں پیسہ خرش کرنے کی باری آتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتے ہیں کہ تیری بھی تمہیں تیری بھی تمہیں تو جب نعمتیں لینے کی باری آتی ہے جب ہم لوگوں کو ماں باپ سے لینے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں میرا باپ میری ماں میرا باپ اور جب نعمتیں دینے کی باری آتی ہے جب ان کی مدد کرنے کی باری آتی ہے جب ان کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں تیرا بھی تو باپ ہے تیری بھی تو ماں ہے تو ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا بہترین خرچ وہ خرچ ہے بہترین خرچ وہ خرچ ہے جو آپ ماباپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نعمتوں کے آنے سے گھرور مت کریں نعمتوں کے آنے سے گھمنڈ نہ کریں یہ گھمنڈ آپ کو چکنا چور کر دے گی ایک وقت کا ایک شخص تھا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اس نے اپنے پیسے سے اپنے خود کی محنت سے جنت بنائی تھی اتنی بڑی جنت بنائیں اور جنت میں تمام ایش و عشرت کی سامان بھی رکھی جنت کو مکمل طور پر بہت بہت بڑا اور بہت خوبصورت بنایا لیکن وہ اپنا خود کا جنت بھی نہیں دیکھ سکا اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ اپنا قدم جنت میں رکھنے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ مالک الموت کو حکم دین کی اس کی روح کو قبض کر لو وہ تاکہ وہ اپنا بنایا وہ خود کا جنت بھی نہ دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بڑے نہیں ہو ہم بڑے ہیں سب جس میرے کنٹرول میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس نے اللہ تعالیٰ چاہے کہ اگر دولت مند اتنی دولت دے رکھا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن اگر اللہ کو دیر نہیں لگے گا اس سے اس کی دولت کو چھین لینے میں اس سے اس کی پاور کو چھین لینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا گورنمنٹ بھی ہم ہے سب سے بڑی حکومت بھی ہم ہے سب سے بڑا بادشاہ بھی ہم ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے اگر کوئی اڑ رہا ہے آسمان میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اڑے اس لئے وہ اڑا ہے اگر وہ اترائے گا تو پھر ہم اس کی رسی کو کھیچ لیں گے یہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن فرماتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ میری یا کسی مولوی مولانا کی پال نہیں ہے تو ذہن میں بات رکھیں اگر آپ کے پاس دولت ہے تو دولت جمع کرنا یا دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس دولت کے آنے سے آپ فقر نہ کریں اس دولت کے آنے سے گھمانے نہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں گریبوں کی مدد کریں اور ماں باپ کی پرواہ کریں ماں باپ کی پرواہ کریں